اسلام علیکم تو آج میں پٹی اور بین کا نیون رزین بنانے لگی ہوں تو اس کے لئے دیکھیں جتنی چوڑائی ہماری پٹی کی ہوتی ہے اس کے میں نے دو پیسز کاٹ لیا ہے الگ الگ تو اس طرح سے ہم ان کو آئرین کر لیں گے تھوڑے وقفے پہ آپ نے آئرین کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے آئرین کرنے کے بعد جو ایک پٹی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے دو پاؤں کے قریب پپڑا چھوڑتے ہو پہ کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے اس کو آئرین کر لیں گے اچھی طرح سے پانی وغیرہ لگا کے اس طرح سے آئرین کر لیں گے اس پٹی کے بھی اس طرح سے ہم نے جو تھوڑا کپڑا چھوڑا تھا وہ بھی اس طرح آئرین کر لیں گے اور دوسری طرف ہم نے زیادہ کپڑا چھوڑا ہے تو ایک میں نے پٹی ہو لی ہے وہ ایسے بکرم کے اوپر ہم نے بلیک کپڑا صرف چھپکایا ہے میں نے اس پہ اور کچھ نہیں کیا تو اس طرح سے ہم اس کو نیچے رکھیں گے بلیک والے کو اور بالکل آہستہ آہستہ کنارے پہ سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں وہ سلائی جو انا کمپلیڈ رونے والی ہے تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے خوبصورا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایک پٹی لگا لی ہے تو دوسری پٹی بھی میں اس کے اوپر رہ کے اسی طرح سے لگا لوں گی یہاں ہمیں تھوڑا سا غائب چھوڑنا ہے تو زیادہ صحیح نہیں لگے گا تھوڑا سا غائب آپ نے چھوڑنا ہے ایسے لگے جیسے مگزی نکلی ہوئی ہے تو اتنا سا ہی غائب آپ نے چھوڑنا ہے تو اس طرح سے یہ پٹی لگا لیں گے ہم یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ سمپل ایسے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کے بڑوں کے کپڑوں پہ ایسے بھی بین پہ اور پٹی پہ بنا سکتے ہیں ڈیزائن تو یہ دیکھیں یہ پٹی تو اب لگ گی ہے تو اب میں اس پہ نشان لگاؤں گی تو یہ دیکھیں میں نے سکیل لے لیا ہے یہاں پہلے تو میں صرف ایک انچ پہ لگا رہی ہوں اور دوسرا جو ہے وہ دو دو انچ پہ ہم نے نشان لگا لینے ہیں آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نہیں تو اس طرح یہ ہلکا ہلکا میں نے نشان لگایا ہے اور سوئی میں میں نے تھریڈ بڑھ لی ہے یہ بول تھریڈ لی ہے میں نے آپ کو اسے بھی تھریڈ لے سکتے ہیں جو تھوڑا سو موٹا ہو تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے یہ تھریڈ لے لی ہے اور اس کو اس طرح جو نشان ہم نے لگائے ہیں اس نشان تو عارضی طور پر ویسے لگائے ہیں آپ نشان کے دو اوپر اور دو نیچے کی طرف ہم ٹانکے لگائیں گے تاکہ ہمارے سارے جو انہیں ڈیزائن برابر آئیں زیادہ آگے پیچھے نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹانکے لگا لیں گے یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی اس کو بنا سکتا ہے بہت ہی آسان ہے اور ایزی ہے اس کو بنانا زیادہ کوئی مشکل نہیں اور بہت ہی پیارا بھی لگے گا تو اس طرح یہ دیکھیں چار میں نے سٹیپ لیئے ہیں تو اسی طرح سے باقی بھی ہم سارے ٹانکے اس طرح کے لگا لیں گے تو آپ نے دھیان لکھنا ہے ٹانکے ہمارے چھوٹے بڑے نہ ہو جائیں برابر آنے چاہیے تو اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے سارے ٹانکے لگا لوں گی تو میں یہاں صرف آپ کو پٹی کا ڈیزین بنا کے دکھاؤں گے آپ سیم پرسیس سے بین کا بھی ڈیزین بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے کمپلیٹ کر لی ہے اب جو ہمارے ٹانکے ہیں دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں تو دونوں کے درمیان سے بیچ سے ہم نے سوئی نیچے سے نکال لی ہے یہاں میں نے وائٹ تھریڈ لے لیا ہے تو سوئی ہم بیچ میں سے نکال لیں گے تو ہمارا ٹانکا برابر لگے گا تو اس طرح سے اس کو ڈبل کر کے سوئی نیچے کے طرف کمپا کے پکا کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے میں نے پکا کر لیا ہے اور اس کو کار لیں چاہے تو آپ ویسے ہی اوپر لے جائیں لیکن آپ کار لیں گا دیکھیں بیچ میں سے ہم نے درمیان سے نکالی سوئی اور پھر میں اس کو واپس اوپر لے گئی ہوں اور دوبارہ اس طرح سے ہم نے ٹانکا لگایا ہے اور واپس اس طرح سے ٹانکا پکا کرنے کے لئے لگا کے نیچے سوئی کو نیچے سے نکال دینا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو میں پٹی کو آپ کو بٹھا کے دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ پٹی بیٹھنی ہے تو یہ دیکھیں بیٹھ گئی ہے ہماری پٹی اس کو اوپر سے بھی کٹ لگا لیں تو یہ دیکھیں پٹی ہماری ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تھے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں